آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے سامان سو برس کا ہے پرپل کی خبر نہیں حرمایا کل نفس زائقت الموت ہر جانے مہدہ ذائقہ چکھنے ہر بندے نے مر جانے ہر بندے نے دنیا چھڑ کر کے چلے جانے نبی باق علیہ السلام نے فرمایا اپنی ہر نماز نوز زندگی دی آخری نماز سمجھ کے پڑیا کرو اگر فجر پڑیئے پتانی زہر پڑھنیئے کے نہیں پڑھنی زہر پڑھیئے اثر پڑھنیئے کے نہیں پڑھنی اس واسطے میرے محترم بھائیو اپنی زندگی دی ہر نماز نوز آخری نماز سمجھ کے پر پتانی پتانی دوبارہ نماز پڑھن دا موقع ملنے کے نہیں ملنا اے بیخنا سانیہ کراچی دی طرف سانیہ کراچی کس طرح ہوئے جناب لاہور تو جہاز اڑھے اور کراچی دی طرف ہوڑا ہون بردہ پہ ہے اللہ ہوں اکبر اللہ وہ دے اندر بیٹھن والے مسافرانے اگے اپنے آن والے انواکیا ہوئے گا سادہ انتدار کرو اسی ایک گھنٹے سبا گھنٹے ڈیڑ گھنٹے دو بعد تو ہاڑے کوڑ پہنچ جاوانگے لیکن اے تھی اللہ ہی جان دا ہے نا کہ تسی بھی نہیں پہنچنا تو ہاڑے جسم نے بھی نہیں پہنچنا اور تو ہاڑے وجود نے بھی نہیں پہنچنا میرے موترم بائیو اے تھی اللہ ہی جان دا ہے نا انہا جہاز دے اندر کھانا کھادا ہوئے گا انہا نو کی پت ہے کہ کھانا آج سادہ آخری کھانا ہوئے گا انہا پانی پیتا ہوئے گا کی پت ہے کہ آج دے سادہ پانی پینا آخری پانی پینا ہوئے گا پائلٹ نے جہاز اڑایا ہوئے گا جا پائلٹ نو کی پت ہے کہ اے میرا آج پائلٹ نو جہاز اڑانا آخری دفعہ جہاز اڑانا ہوئے گا اور لاہور دیو سے فیملی دا ذکر بھی کراؤں جڑی پوری فیملی جناب اس حاد سے دا شکار ہو گئی اس حاد سے دے اندر پوری دی پوری فیملی جڑی اے ناو او ختم ہو گئی اللہ خو اکبر اللہ او کتنا عجیب مندر ہوئے گا جدو ماں اپنے بچے نل جہاز اندر پیار کر دی ہوئے گی ماں نو پتہ نہیں کہ میرا پیار کرنا آخری پیار کرنا بن جائے گا بچے نو پتہ نہیں میری ماں دا میرا متھا چمنا آخری دفعہ چمنا بن جائے گا اللہ خو اکبر اللہ میرے مہترم بھائیو جدو ماں دا وقت بندے تے آج آمد ہے اللہ فرما دے نے انہا آجا لاللہ ہی ایزا آجا آلائیو آخر جدو ماں دا وقت آمد ہے پھر اگے بھی نہیں پھر پیچھے بھی نہیں کہ ادھ سے آئے خبران والیاں کہ جہاز اڑے آئے جہ جناب ارگانوے پہ پہنچے آئے اور جناب پائلٹ انہوں تارنا چارے آئے پھر دوبارہ جہاز نو اڑا دیتا گیا ہے میں کہاں گا آسمان تو اب آزادی ہوئے گی تیرے ہترندہ وقت نہیں آیا تو ہاتے جہاز چو نکلندہ وقت نہیں تو ہاتے دنیا تو جانندہ وقت آ چکے آئے تو ہاتے دنیا تو رخصت ہون دا وقت ہو چکے آئے اور پھر اگلی گلتے غور کر لاؤ جنہوں موت آ جائے وہ کار بیٹھیاں بھی مر جامد ہے تے جنہوں موت نانی ہوئے وہ اتنے بڑے حاد سے دیوچوں بھی بچ جامد ہے وہ نوجوان جنا نام زبیر ہے وہ اتنے بڑے حاد سے دیوچوں بچ گیا انہوں بچان والی ذات اللہ دی ذات ہے میرے موترم بھائیو عیدیاں خوشیاں دے اندر انہیں نانوے بندے یا پھچانوے بندے جڑے سہاد سے دا شکار ہوئے نے انہاں دے کراندہ محول کتنا عجیب ہوئے گا انہاں نے کتنیا پلہنگاں کتنیا ہونگیاں کسی نے آکھیا ہوئے گا ابو جی میں آ رہاں وہاں عیدہ پاکٹھے گزارانگے لیکن میرے محترم بھائیو ایتے راب بھی جان دے کنے کدو مرنے کنے کدو جانے کسی دے متھے تے کچھ نہیں لگیا انداؤ اس واتے آ جاؤ میرے محترم بھائیو اپنی اپنی آخر اب دا فکر کر لاؤ اپنی اپنی مہود دا فکر کر لاؤ اللہ والا کیڑی پیاری گل کر دائے او سی سی جوڑ سنگت دے بے کے او سی سی جوڑ سنگت دے بے کے آتے آخر بھی تھا پنیاں او جنہ بینا ایک پال نہ سا رہن دے او شک لا یاد نہ رہنیاں میرے یارتو سان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سیند نادلون والا قرآن برمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل نفس زائقت الموت وانما توفون وجوركم يوم القیامہ فمن زهزہ عن النار وادخل الجنہ فقد فاد وما الحیات الدنیا ایلا متاع الغرور